بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو بینک ریکونسیلیشن سٹیٹمیٹ کے ایک نیو قیسن کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں آج کے اس ٹوپک میں ہم قیسن نمبر تھری کو سولف کریں گے بہت ہی اپورٹنٹ قیسن ہے اس لیے اپنے ویڈیو کو انٹرک دیکھنا ہے تاکہ قیسن آپ کوچھی طرح سمجھا جائے پغیر ٹائم اس کے ہم اپنے قیسن کی طرف چلتے ہیں قیسن ہے مارے پاس آپ گسن رفتی یاری ٹوپیزوں کوئیسن ہے ہمارے پاس جس میں ہمیں کہتا ہے کہ 2001 جنوری کو ایک فرم مشینری پرچیس کرتی ہے 50,000 روپیس کی اور پھر وہی فرم 2002 1 جولائی کو ایک دوسری مشینری پرچیس کرتی ہے 10,000 روپیس کی جس کی انسٹالیشن پر وہ 1,000 روپیس جو ہے وہ فردر لگاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ 1,000 روپیس 10,000 روپیس میں ایڈ ہو جائیں گے اور جو 11,000 روپیس ہوگے وہ اس مشینری کی ٹوٹل کاس بن جائے گی پھر وہ کہتا ہے کہ 5 ویئرز کی جو ہے تو آپ نے مشینری اکاؤنٹ بنانا ہے 2 میتھڈ کے ساتھ ایک فکس انسٹالیمیٹ میتھڈ اور دوسرا ریڈیوسنگ انسٹالیمیٹ میتھڈ فکس انسٹالیمیٹ میتھڈ کے ساتھ ہم نے جو ہے تو کوئیسن سورف کر لیا تھا اس کی اس ویڈیو کے لنگ میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا اور ریڈیوسنگ انسٹالیمیٹ میتھڈ آج ہم کریں گے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں اپنے کوئیسن کی طرف ٹو تھاؤزن سے سٹارٹ کریں گے ہم سب سے پہلے ہم یہاں پر لکھیں گے ٹو تھاؤزن جنوری فرسٹ کو وہ پرچیس کر رہا ہے مشینری تو یہاں پر جنوری فرسٹ سب سے پہلے یہاں پر لکھیں گے بینک اکاؤنٹ ٹھیک ہے فیفٹی تھاؤزن روپیز کی پھر ٹو تھاؤزن کے اینڈ میں ہم نے ڈیپریسیشن چارج کرنی ہے کیونکہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ آج سال کے اینڈ میں آپ نے ڈیپریسیشن چارج کرنی ہے تو ہوگا ٹو تھاؤزن جسمبر تھرٹی فرسٹ لکھیں گے یہاں پر ڈیپریسیشن ڈیپریسیشن ہے ہمارے پاس فیفٹی تھاؤزن ملٹیپلائے پر ڈیپریسیشن کا ریٹ ہمیں بتایا گیا ہے ٹین پرسنٹ ٹھیک ہے تو یہ ہوگا ہمارے پاس فائف تھاؤزن اس کے بعد اس ففٹی تھاؤزن کو ہم نے دونوں سیڈز پر نیچے لکھ لینا ہے ففٹی تھاؤزن یہاں پر بھی لکھ لینا ہے اور یہاں پر بھی اس میں سے ہم نے ففٹی تھاؤزن میں سے یہ فائف تھاؤزن کریڈٹ سیڈ والا مائنس کر دینا ہے تو آنسر آئے گا ہمارے پاس فورٹی فائف تھاؤزن یہ ہو جائے گا ہمارا بیلنس کیرٹ ڈاؤن ٹھیک ہے اب باری ہے ٹو تھاؤزن ٹو کی ٹو تھاؤزن ون کی جنوری فرسٹ یہ بیلس کیرٹ ڈاؤن ہمارے پاس یہاں پر بیلنس پر آٹ ڈاؤن ہو جائے گا فورٹی فائف تھاؤزن ٹھیک ہے اب فورٹی فائف تھاؤزن پر ہم نے ڈیپریسیشن چارج کرنی ہے ایت دا اینڈ آف ایئر جو ہمارے پاس ہے ٹو تھاؤزن ون دیسیمبر تھرٹی فرسٹ لکھیں گے یہاں پر ڈیپریسیشن اب ہم ڈیپریسیشن چارج کریں گے فورٹی فائف تھاؤزن پر کیونکہ ہمارے پاس جو میتھڈ ہے وہ ریڈیوسنگ بیلنس میتھڈ ہے ٹھیک ہے اس لیے ساتھ ساتھ جس سال کے ہم ڈیپریسیشن چارج کریں گے ساتھ ساتھ اس کا بیلنس کم ہوتا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس فورٹی فائف تھاؤزن ملٹی پلائے بائی ٹین ڈیوائیڈ بائی ہنڈرڈ ٹھیک ہے تو آنسر آئے گا ہمارے پاس فور تھاؤزن فائف ہنڈرڈ ٹھیک ہے اب کرنا کیا ہے اس فورٹی فائف تھاؤزن کو ہم نے یہاں پر نیچے لکھ لینا ہے دیبٹ سائٹ پر اور یہاں پر کریڈٹ سائٹ پر بھی لکھ لینا ہے اس کے بعد ہم نے یہ کریڈٹ سائٹ کا بیلیس فور تھاؤزن فائف ہنڈرڈ اس میں سے مائنس کر دینا ہے تو آنسر آئے گا ہمارے پاس فورٹی تھاؤزن فائف ہنڈرڈ یہ ہو جائے گا ہمارا بیلینس کیرٹ ڈاؤن ٹھیک ہے ٹو تھاؤزن بھی ہو گیا ٹو تھاؤزن ون بھی ہو گیا اب باری ہے ٹو تھاؤزن ٹو کی سیکھنے والی بات یہاں پر ہے اس لئے آپ نے یہاں سے اور سے دیکھنا ہے جنوری فرسٹ ٹھیک ہے بیلینس کیرٹ ڈاؤن جہاں پر بیلینس براد ڈاؤن ہو جائے گا ٹو تھاؤزن فائف ہنڈرڈ ٹھیک ہے اب ٹو تھاؤزن ٹو کے اینڈ میں دیپریسیشن چارج کرنی ہے تو یہاں پر لکھیں گے دیسمبر تھوٹی فرسٹ دیپریسیشن اس ٹو تھاؤزن فائف ہنڈرڈ پہ ہی دیپریسیشن چارج کرنی ہے ملٹیپلائی بائی ٹین ڈیوائیڈڈ بائی ہنڈرڈ ٹھیک ہے تو آنسر آئے گا ہمارے پاس فورٹی این فیفٹی اب دیکھیں کوئیسن میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ فر ٹو تھاؤزن ٹو فرسٹ جولائی کو وہ فرم ایک دوسری مشنری بھی پرچیس کرتی ہے وہ ٹین تھاؤزن روپیز ٹھیک ہے تو جب ہم پرچیسن کرتے ہیں تو وہ لکھتے ہیں یہاں پر جولائی ڈیٹ ہمیں بتایا گیا ہے فرسٹ ٹھیک ہے سب سے پہلے جب ہم پرچیسن کرتے ہیں تو یہاں پر لکھتے ہیں بینک کتنے کی پرچیس کی ہے ٹین تھاؤزن روپیز کی لیکن ون تھاؤزن اس کی ایریکشن پر بھی اس نے سپینڈ کیے ہیں تو مشنری کی ٹوٹل کاسٹ بن جائے گی ٹین ٹھیک ہے مینس دیٹ کہ اس 11,000 پر ہم نے ڈیپریسییشن چارج کرنی ہے تو لکھیں گے یہاں پر دیسمبر 31st اس مشنری کے لیے ڈیپریسییشن ڈیپریسیشن ہو گیا ہمارے پاس 11,000 ریٹ آف ڈیپریسیشن ہے 10 ڈیوائیڈ بائی 100 ملٹیپلائی بائی 6 ڈیوائیڈ بائی 12 ملٹیپلائی بائی 6 ڈیوائیڈ بائی 12 اس لیے کیا ہے کہ مشنری ہم نے پرچیس کیا 1st جولائی کو اور ڈیپریسیشن ہم چارج کر رہے ہیں ڈیسمبر 31st کو اگر ہم دیکھیں کتنے ماہ تک ہم نے مشنری یوز کیا تو وہ 6 ماہ اور یہ جو ریٹ آف ڈیپریسیشن 10% دیا گیا ہے یہ پر اینم ہے ٹھیک ہے تو مینس لیٹ کہ ہم نے صرف 6 ماہ یہ اس کی اماؤنٹ ڈیپریسیشن کیا گی 550 اس کے بعد ڈیپیٹ سائٹ کو ہم نے ایڈ کر دینا ہے یہاں پر نیچے ہم لکھیں گے ڈیپیٹ سائٹ کو ایڈ کر کے یہ آئے گا ہمارے پاس 51,500 اور یہاں پر بھی 51,500 اس میں سے یہ کریٹ سائٹ ہم نے مائنس کر دینا ہے تو آنسر آئے گا ہمارے پاس 46,900 یہ ہوگا ہمارا بیلینس کیریٹ ڈاؤن کلیر اب بار یہ ہمارے پاس 2003 کی جنوری فرسٹ بیلینس براد ڈاؤن بیلینس کیریٹ ڈاؤن کو یہاں پر جب براد ڈاؤن کریں گے لکھیں گے 46,900 2003 کی ڈیپری سیشن اب چارج کرنی ہے تو یہاں پر لیکھیں گے 2003 دیسیمبر 31 ٹھیک سب سے پہلے جو ہمارے پاس یہ والی مشینری جو ہم نے پہلے پرچیس کی تھی یہ 50,000 کی ٹھیک اس پر ڈیپری سیشن چارج کریں گے اس کے بعد جب بعد نے مشینری پرچیس کی پھر اس پر ڈیپری سیشن چارج کریں گے تو ہمارے پاس یہاں پر مشینری کی اماؤنٹ کتنی بج گئی تھی اس میں سے 40,000 and 500 میں سے جب ہم یہ 40,50 minus کریں گے تو آنسر ہمارے پاس کتنا آئے گا 46,900 ٹھیک اس لیے ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں یا جتنے بھی ہمارے پاس اپنی آسانی کے لیے اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ 46,900 پر ڈائریکلی 10% ہی لے سکتے ہیں کیونکہ ان دونوں مشینریز کا rate of depreciation وہ سیم ہی ہے اگر آپ اس کو separate کرنا چاہیں تو اس کو separate بھی کر سکتے ہیں یہاں پر 40,500 میں سے جب آپ 40,50 minus کریں گے جو آنسر آئے گا اس پر depreciation چارج کر لیں پھر اس کے بعد جو 11,000 ہے ٹھیک اس میں سے آپ 550 minus کریں جو آنسر آپ کے پاس آئے گا اس پر آپ یہاں پر depreciation چارج کرنے تو it depends upon you کہ آپ اس کو separately یہاں پر solve کرتے ہیں یا combined solve کر لیں ٹھیک تو میں یہاں پر کم solve کرتا ہوں depreciation ٹھیک 46,900 multiply by 10 divided by 100 ٹھیک answer آئے گا ہمارے پاس 4690 اس کے بعد 46,900 کو 46,900 کو یہاں پر depreciate پہ بھی لگ لیں گے اور credit سائیڈ پہ بھی لگ دیں گے credit سائیڈ اس میں سے minus کریں گے answer آئے گا ہمارے پاس 42,210 یہ ہوگا ہمارے پاس balance care it ڈاؤن ٹھیک اب ہمارے پاس باری 2004 کی last year ہے ہمارے پاس january اگر اگر کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اپنے اس کو لائک کرنا ہے کومنٹ کرنا ہے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ملیں گے ایک نیوٹوپک کے ساتھ اللہ حافظ ملیں گے ہمارے